دنیا داری کیا ہے؟ اس کی ساری سوچ دین کے مطابق ہو اس کے سارے اصول دین کے تابق ہو جائیں دنیا داری دنیا ہے تو سب ہے بھائی جیب میں پیس آئے تو سب ہے زیورات ہیں تو سب آج زمین کے جھگڑوں کے لیے آدمی دوسرے کو قتل کر رہے ہیں یہ دنیا داری ہے کہ باپ کو ابھی دفن کر کے آئے ہیں گھر میں آکے تھوڑی دیر بیٹھے ہیں کسی نے نکالا وہ زمین کا کیا آپ وہ دکان کا کیا آپ وہ جو زیورات رکھے ماں کے اس کا کیا ماں کا انتقال ہو گیا وہ فلانی چیز کا کہ آپ کیا کریں گے بہنیں بھی آکے بیٹھیں ہیں بہائی بھی آکے بیٹھیں ہیں آپ اس میں سب جائدات پر سوچ رہے ہیں اب لڑ رہے ہیں پیرے کہہ رہا ہے میں نے ان کو اتنے دیا تھا تب بھی وہ بزنس میرا ہے انہوں نے مجھ کو چلانے کیلئی دیا لیکن میں نے اس کو بڑا بنایا وہ میرا ہے ٹھیک ہے جو بھی معاملات لیکن اب ذہن کیا ہے ابھی دفن کر کے آئے ہیں بجائے اس کے کیسے سوچتے کہ آج باپ کو دفن کیا ہے ہم نے کل ہماری اولاد ہم کو دفن کرے گی ہے آج ہم نے کسی کو مٹی ڈالی ہے اور دفن کر کے زمین برابر کر دی اب وہ اس کے تین سوالات ہیں اب اس سوالات اس کا کیا ہو رہا ہوگا باپ کا ہم نے سوچا ہوں کہ قبر کیا ہے ہم نے سوچا ہوں کہ حشر کے دن جمع ہونے والے ہیں پل سرات کا مسئلہ ہے جنت کا مسئلہ ہے جہنم کا ہے اس سے پہلے حساب ہے اس سارے مراحل انسان کو پار کرنے قبر کا مسئلہ ہے قبر کے اندر قیامت تک پڑے رہنا ہے ان تین سوالوں کے جوابات دینا ہے قبر دبوچے کی معلوم نہیں کیا میرا ہوگا وہاں میں جنت کی کھڑکی کھولی جائے گی کہ جہنم کی ہے کیونکہ ہمارے ذہنوں میں یہ نہیں ہے مرتے مرتے بھی آدمی بی بچوں کی فیجر کر رہے ہیں بی بچے بھی مرنے سے پہلے لکھا کے لے رہے ہیں اس کا کیا ہو چیز کیا ہو دکان کس کی مکان کس کا ہو زمین ادھر کیے تب کرا لو سب کرا لو کام ان سے مرنے سے پہلے ابھی بیمار ہیں دواغانے میں ہیں دیکھو آج ہے کل نہیں ہے سب کرا لو پورا بھئی سارے معاملات حل کرا لو لین دین کے معاملات سارے بلا شو بھئی اپنی جگہ اس کی اہمیت ہے لیکن ہمارے پاس اس کے سوا اور کیا ہے آخرت ان وعد اللہ حق اللہ کا وعدہ سچا ہے فلا تغرنکم الحیات الدنیا دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے دھوکہ کیا ہے چچا کا انتقال ہوا نانا جان گئے دادا گئے ہنپی گئی سالو گئے پڑا اس میں کوئی آدمی گیا فلانے صاحب گئے دیکھ کے بعد ایک لوگ مر رہے ہیں آدمی موت کو دوسروں کے لیے دیکھتے دیکھتے غیر شعوری طور پر یہ سمجھ لیتا ہے کہ موت دوسروں کے لیے موت میرے لیے ہے کبھی سوچا ہے مان لیجا آج میری موت سے سوچا ایسا شاید کل تک میں نہیں رکھا کل میری موت سے ہو سکتا ہے موت ہو انکار کر سکتا ہے نہیں آ سکتی ہے موت نہیں ایسا نہیں ہوگا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کیوں جتنے لوگ دنیا سے گئے اس میں کتنے فیصد ایسے لوگ تھے جنہوں نے سوچا تک نہیں تھا کہ آج میں مروں گا گئے نا کوئی ایکسیڈن میں گیا کوئی ہارٹ اٹیک میں گیا یہ زندگی کا حال ہمارے ہیں ایسا دیا جو ہوا میں باہر رکھا ہوا کب بجھے گا مان لکھتی کب بجھے گا مان لکھتی اتنی زیادہ اتنی زیادہ غیر یقین زندگی ہے کہ آدمی کیسے بے فکر جی سکتا ہے آجیب بات کبھی بھی بے فکر جیسے